موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد موسیقی 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 ہیں تو آپ کی بات ہم کیسے رکھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی تو ناظرین اکرام یہ بڑی بری بیماری ہے یہ جو حسد جس کو کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ و ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اداسی میں بے سروپہ حرکتیں شروع کر دیتا ہے سمجھتا ہے کہ شاید اس نے دنیا فتح کر لی ہے لیکن ایسا ہو نہیں پاتا کوششیں ہوتی ہیں فتح بالآخر سچائی کی ہوتی ہے حق کی فتح ہوتی ہے اور اسی کو ظاہر ہے اروج ہے باقی ہر ایک کو زوال ہے عزت اور زلت پروردگار کے ہاتھ میں ہے کوئی کسی کو عزت دے نہیں سکتا اور کوئی کسی کو زلت کا تاج پہنا نہیں سکتا وہ اگر عزت دینا چاہے تو کوئی عزت چھن نہیں سکتا اور وہ اگر زلت دینا چاہے تو پھر کوئی عزت دے نہیں سکتا اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے اسلام علیکم سلام علیکم آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں میں کمر جاویز بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ مدینہ ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے جی کمر جاویز صاحب پہلے تو سب سے کہ آپ کا کوئی بھی شو کسی قسم کا میں ایک اپنے دل سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا شو ضرور دیکھوں ضرور سنوں کس طرح کی محبت ہے یہ مجھے بھی نہیں آجتا کہ احساس ہوا کہ کیا ہے کہ آپ کا شو سننے میں مجھے بہت زیادہ ایک دل کی تسلیس ہی ملتی دوسرا جو میں نے ایک تھوڑا سا پریشان تھا کہ آپ کا ایک یوٹیوب میں میں نے دیکھا جی جس سے میں بہت زیادہ پریشان ہوا اور سوچا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں جی تو بس اب آپ مدینے سے فون کر رہے ہیں اور آپ نے ظاہرہ کی دیکھا بھی ہوگا اور آپ کو یقین بھی آیا ہوگا کہ یہ کتنی اوچی حرکت ہے کتنی گندی حرکت کی گئی ہے اور اس میں ڈبنگ کی گئی ہے جی ہاں سر اصل میں تو میرے خیال سے کہ یہ وہ ہی لوگ ہیں جو اسلام کو اس دنیا میں رہنا نہیں دینا چاہتے ہیں میرے خیال سے لیکن ایسا ہوگا نہیں ان کی اپنی کوشش ہیں انشاءاللہ ان کی اپنی کوشش ہیں آپ دیکھئے کہ اس راہ میں تو بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں بڑی بڑی آپ کو تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھ سے عشق کرو تو پھر آپ نے وضو کر رہے تھے اس وقت اور آپ نے نشیب کی طرف پانی جب جا رہا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پھر تکالیف اور پریشانیاں اسی تیزی سے تمہاری طرف آئیں گی تو بہرحال ان کا سامنے بھی کرنا ہوتا ہے اور جھوٹوں کا موہ تو ہمیشہ ہی کالا ہوتا ہے بے شکر بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی بہت شکریہ کال کرنے کا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام عامر بھئی کیا آپ الحمدللہ جناب کون صاحب بات کریں میں سلمان بات کر رہوں گجرات سے جی سلمان صاحب کیسے مزاج ہیں ٹھیک تھاک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شغل مجھے بہت پسند ہے اتا اللہ آپ کو جزا دے بڑی مہربانی صبح آتے ہیں افتاری ذا بگز کے بعد بھی لگے رہتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو سنتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے بڑی نائب بڑی نائب اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سزا اور آزمائش میں کیا فرق ہے دیکھئے سزا اور آزمائش میں فرق یہ ہے کہ آزمائش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے اور پھر اسے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اسے کہاں اپنا راستہ اختیار کرنا ہے اور اس کو آزمایا جاتا ہے مختلف پریشانیوں میں کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے آزمائش ضرور ہے اور اس آزمائش میں دیکھا جاتا ہے کہ بندے کا اعتماد تو متزلزل نہیں ہوا اس نے راہ تو نہیں چھوڑی اس نے اس راستے کو جس کو اختیار کیا ہے وہ راستہ جو کہ سچائی کا راستہ ہے جو سرات مستقیم ہے جس پر وہ اپنی دانست میں آگے بڑھ رہا ہے اس سے اس نے پہلو تہی تو نہیں بڑھتی اور اگر وہ آزمائش پر پورا اترتا ہے تو پھر اس کے لیے باغات ہیں انعامات ہیں درودیں ہیں رحمتیں ہیں اور سزا یہ ہے میرے بھائی کہ جب انسان کوئی عمل ایسا کر جائے کہ جس سے خدا رازی نہ ہو جس سے اس کی ناراضگی وہ مول لے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو حرام کاموں میں لگا دیتے ہیں دو خصوصیات پیدا کر دیتے ہیں جو سزا کے مستحق فرد کے اندر لگ جاتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور دوسرا وہ حرام کاموں میں لگ جاتا ہے اور حرام کاموں کو فروغ دیتا ہے یہ اس کے لیے سزا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوں آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی اور اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے ذکر کی عادت دے دیتا ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر میں مصروف اور مشغول رہتا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے کیونکہ اس کے بعد ہمارا پروگرام ہے ابتدائے سہر اور قاری محمد ابراہیم کانسی صاحب ہمیں ساتھ تشریف فرما ہوں گے ایک وقفہ اسلام علیکم ورحمتہ